السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی نے سوال کیا ہے کہ شب مراج کی رات ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں کیا یہ جو مقصوص راتیں ہیں شب مراج کی رات شب برات کی رات 27ویں کی رات ان مقصوص راتوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت ہی اہان موضوع ہے تو آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن اسے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈیوز آت تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے دیکھیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں بہت سارے شادی شدہ حضرات جو ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کیا کہ شب مراج کی رات ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں شریع اعتبار سے اگر دیکھا جائے شریع لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شریعت متحرہ نے قطع طور پر بھی منع نہیں فرمایا کہاں چند مخصوص ایام ایسے ہیں پانچ اوقات ایسے ہیں جن میں ہم بستری کرنا جائز نہیں البتہ اس کے علاوہ جب چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں چاہے شب مراج شریف ہو چاہے کوئی اور رات ہو کوئی اور تہوار ہو تو ان تہواروں میں ہم بستری کر سکتے ہیں وہ جو چند مخصوص مقام ہیں چند مخصوص ایام ہیں مثلاً حیض اور نفاس کی آلت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں رمضان المبارک میں روزی کی آلت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں یا عورت میں احرام باندھا ہو تو اس وقت ہم بستری کرنا جائز نہیں اس کے علاوہ اچند ایک مقصوص ایام اور ہیں جن میں ہم بستری کرنا جائز نہیں البتہ ان مقصوص راتوں میں ہم بستری کرنا بلکل درست اور جائز ہے قطعی طور پر بھی شریعت متحرہ نے منع نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ جو بھائی جاننا چاہتے تھے ان کو اس مسئلے کی سمجھ آگی ہوگی اپنا بری فیملی کا بہت سارا خیال کی جائز ہے